ہیلو گائز خان اوٹو ورک میں آپ کا سواگت ہے آز دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میں آئی وی ایک پلسر جو کی بن فپٹی شیسی ہے اور اس کی تھی لائٹ کی پروبلم تو کسٹمر بول رہے تھے بولو میں ادھر ادھر ہینڈل گھوماتا ہوں تو لائٹ جلتی ہے بیچ بیچ میں نہیں جلتی ہے تو میں نے اس کی اتاری سب سے پہلے ٹنکی اور ٹنکی سیٹ اور سائیڈ کمر اتارنے کے بعد میں میں نے اس کی وائرنگ چیک کری تو میرے کو ایک جو ایک وائر ٹو ٹی وی نکلی تھی ج جو کی جو کی تین تارو والا سوکٹ ہوتا ہے جو اندر اس کا بہار آکھے چار تارے ہو جاتی ہیں کیونکہ پارکنگ کی لائٹ کی تارے بھی لگتی ہے تو اس میں ایک آمکہ بلیک کلر کی تارے ملے گی ارتھنگ کی جو کی اس کی تو ٹو ٹی وی ہے میں نے چیک کیا ساری وائرنگ اچھی سے تو وائرنگ میں نے کھول کے دیکھا اس کو میرے بلیک کلر کی ارتھنگ کی تارے ایک ٹو ٹی وی لگ لئی اور اگر آپ کی گاڑی میں کبھی بھی ہینڈل دونوں سائٹ کہیں بھی گھومانے سے left and right کمانے سے آپ کی light جا رہی ہے یا start نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ والی وائرنگ بھی چیک کر آ سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی میں لائٹ کی problem ہے حورن کی problem ہے تب بھی آپ یہ والی wiring چیک کر لیں کیونکہ زیادہ تر ہنڈل یہاں سے band ہوتا ہے اور وائرنگ بھی ہاں سے band ہو جاتی تو وائرنگ یہاں سے cutتی ہے جادت جلدی تو اس لئے کبھی بھی آپ کی گاڑی میں وائرنگ کی problem آ رہی ہے تو اس site کی وائرنگ ضرور دکھا لیں ایک باری ورنہ آپ کو کہیں بھی ایسے فس سکتے ہیں زیادہ تر پلسر اور ڈسکور میں زیادہ پروبلم آتی ہے یہ والی کیونکہ یہاں پہ وائرنگ وائنڈ پڑتا ہے اس کا تار کا اور یہاں سے جلدی جاتی ہے وائرنگ میں آپ کو ساری فٹ کر دیا میں اچھے سے تار وغیرہ لگا دیا ٹیپ ٹوپ کر کے اب دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں میری لائٹ پارکنگ سارا کچھوں کے ہینڈل اب ادھر گھماؤ چاہے کہیں بھی گھماؤ اب ہمارا لائٹ نہیں بھجے گی اور اب اس کا کھولیں گے ٹیک ٹھکٹ کر جو کی میں نے اس کے سارے بوٹ کھول لیا چار نمبر کے لینکی سے اب اس کو نکالیں گے بہار اور کسٹمر نے بولا اس کا یہ پانی والا ہول ہوتا ہے جو یہ بھی ڈرین ڈرین پائی بھی گول سکتے ہیں اس کو یہ بھی اس کی بلوکیج ہوئی بھی ہے جو کی پلسر کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یہ بلوک ہو جانا اور اس کے بعد میں ٹینکی میں پانی جانا تو ابھی کمپریشن میں ہمارے ہوا بن رہی ہے اور جب ہماری ہوا فل ہو جائے گی تو ہم اس کو یہاں سے ہوا مارنے کے بعد میں اس کو کھولیں گے اور ہوا مارنے سے پہلے ایک بار یاد رکھیں کہ اس میں کچھ کپڑا یا لفاف وغیرہ کچھ اور پس آلیں منہ تو سارا گند اس میں چلا جائے گا کسٹمر میرے کو بولے تھے ایسے نہ مارو خات لگا رہے تھے وہ تو میں اس میں ہوا ماری اور ہوا کے ساتھ کھول دیا اور کبھی بھی آپ ہوا سے ہی کھولیں اس کو ہوا سے یا پانی کے پریشن سے اور کئی بندے اس میں سائیکی کی اس موقع ہوتی ہے وہ مارتے ہیں اس میں اس کلک باہر مارتے ہیں تو اس سے ٹینکی فٹنے کا بھی اٹھ رہتا ہے اس لیے اس کو ہوا کے پریشن سے یا پانی کے پریشن سے ہی کھولیں پرما آپ کی گاڑی کبھی ایسے نقصان ہو جائے گا ٹینک پڑھ سکتی ہے تو آپ بھی نیان رکھیں اپنی بائیک کا جو کہ یہاں سے گند جاتا ہے اور گند کٹھا ہونے کے بعد میں وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے ٹینکیو ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں